آلوک شرمان جی آج پردھار منتری نے کہا کہ آپ آتنگی پرورتی والوں کو تو سن لیتے ہیں لیکن کیرل سٹوری کا ویروت کر دیتے ہیں تو آتنگیوں کے خلاف ہے مسلمانوں کے خلاف اس کو کیوں بتایا جا رہا ہے دیکھیں دیپک جی سب سے پہلے تو آج جمہو کشمیر میں پانچ جوان شہید ہوئے ہیں کانگریس پارٹی کی طرف سے میں ان کو شردانجلی دینا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ موڈی صاحب بھی کچھ تھوڑا سا ایک آٹ ٹویٹ بھی کر دیتے تو بڑا اچھا رہتا ہے ابھی لگ بک بارہ تیرہ دن پہلے بھی پانچ جوان شہید ہوئے تھے لیکن موڈی صاحب کی طرف سے کوئی پرکریہ تک نہیں بڑا دکھت رہتا ہے ہماری طرف سے شردانجلی ہے اور اس طرح کی گھٹنا فیچر میں نہ ہو اس کے لیے سرکار پریاس کرے ہم اس کا نویدن کرتے ہیں دوسری طرف جس طرح سے مانیپور کے اندر جو ہو رہا ہے اس مانیپور کی گھٹناوں کی طرف بھی پوری طرح سے کیندر کی سرکار کو دھیان دینا چاہیے دیش کے پردھان منطری کو فلموں کے بارے میں پوری جانکاری دکھ رہی ہے مجھے لیکن شاید لگتا ہے مانیپور کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے مانیپور کے چھے جلوں میں جب آگ جنی ہو رہی ہے تو دیش کے پردھان منطری فلموں کے نام پر یہاں پر ووٹ بٹوڑتے آ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو مکھ مددے ہیں دیش کے آپ پردھان منطری ہیں ابھی تو موڈی صاحب آپ کے گرہ منطری صاحب کہہ کے گئے تھے کرناٹک میں کہ اگر کانگریس کی سرکار آئے گی تو یہاں پر دنگے ہوں گے یہ مانیپور میں تو آپ ہی کی سرکار ہیں پھر وہاں پر یہ ایتلیک کلیسز جو ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں اور آج پانچ جوان شہید ہوئے ہیں میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ نہ گرہ منطری مہدے کی طرف سے نہ ہی پردھان منطری مہدے کی طرف سے کوئی پرکرتیہ تکریہ نہیں ہے مجھے امید ہے کہ شرمہ جی میرے بھائی ہیں وہ ضرور سمویدنا کر کر جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے فلم کے بارے میں آپ کوئی جواب نہیں دینا چاہیں گے یا پہلے اس کا جواب لیتا ہو بھئی فلم کے بارے میں پردھان منطری ڈپڑی کر رہے ہیں لیکن مڑیپور کے بارے میں نہیں کر رہے ہیں کشمیر کے بارے میں نہیں کر رہے ہیں صرف ووٹ بٹوڑنے میں لگے ہوئے ہیں کیا کہیں گے شرمہ جی دیپک جی جب ادھوئی جانکاری ہوتی ہے تو اسی طرح ٹی بی میں بیٹھ کے جو ہے بینا ترک بینا ویسے کی بات کی جاتی ہے ان کو جانکاری ہی نہیں ہے کہ مڑیپور کی گھٹا کو لے کے گرے منطری جی لگاتار سمپرک میں ہے پیچھلے دو دنوں سے اور لگاتار وہاں کے مکہ منطری سے سمپرک کر کے وہاں سانتی ویستہ کے لیے کر رہے ہیں آج سم وہاں کی گورنر نے اپیل کیا ہے ساری چیزوں پر نینتر کیا جا رہا ہے وہاں کے مکہ منطری پر سے بات ہو رہی ہے سب سے بات چیت بھی ہو رہی ہے لگاتار کے درستکار سمپرک میں کہیں گز میں یہ کرناٹک میں بیٹھے ہیں انہیں کیا پتہ انہیں بولنا ہے کیوں تو یہ تو اپنا خراسک لکھا ہوتے ہیں ان کو دنیا سے کچھ پتہ نہیں ہوتا ان لوگوں کو دوسری بات انہوں نے کہی آتنکواتی کی اس پر بھی آج بقیدہ ویدیش منطری جی نے اور سب لوگوں نے اس پر اپنا وقتب بھی دیا ابھی آپ پریس کانفنس چلا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے یہ ساری چیزیں ہیں اس سب پر ہماری نظر ہے آخر ہم کیندر میں شرکار میں ہیں جمعیداری ہماری ہے نشید طور سے تو ہم وہ سارے چیزوں کو دیش کے آنترک جو سرکچہ ہے اس کی بھی چنتہ کر رہے ہیں اور یہ چیزیں ہیں مڑیپور کے ویشے میں تو کم سکم کانگریس پارٹی نہ بولیں کیونکہ مڑیپور تو کتنے آٹھٹ مہنے تک بند پڑا ہوتا تھا وہاں راسن تک نہیں پہنچ پاتے تھے وہاں پیٹرول نہیں پہنچ پاتا تھا ان کے ساسنکال میں جب ان کا ساسن تھا دیپک جی آپ تو پرانے جنلیسٹ آپ کو پتا ہے مڑیپور کو کیا آلتینوں نے بنا کے رکھا تھا اس سارے جیزوں سے ہم نے ان کو باہر لائے آتنکوات کی بات کر رہے ہیں آتنکوات کی استطیق یہ تھی کیا بینگلور جیپور کیا دلی کیا بنارس آپ کوئی سہر ایسا نہیں تھا دیش کا جہاں پر کی یہاں بم بیسپورٹ ان کے ساسنکال میں نہیں ہوتے تھے بم نہیں فوٹا کرتے تھے لوگوں کے ہتھیائیں نہیں ہوتے کرتے تھے آج وہ سیمٹ کے دو چار جیلوں تک ہم نے وہاں کیندیت کیا نشطی طور سے ہے اسے بھی نشط نابود کرنا ہے ہمارا کام ہے اور نشطی طور سے ہم اسے بھی کریں گے ہم نے ایئر اسٹائک بھی کیا سرجیکل اسٹائک کیا ہم نے پاکستان کو جو ہے دادو ان کو چنے چبوا دیئے اور آج بھی ہم یہ اس پاتھ پر اڑے ہوئے آج بھی دیکھیں کیا کس طرح سے جواب ہوا ہے تو ان کو یہ بے خبر لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں پتا ہے ان کو کیول اور کیول جو ہے ایک دھروی کرنگ ان کو پتا ہے کرناٹکہ میں پوری طرح سے یہ چناؤں ہار رہے ہیں جب ان کو چناؤں ہارتے ہوئے دکھا ہے تو یہ دھروی کرنگ کی رازنیتی میں آئے اور دھروی کرنگ کی رازنیتی کرنے کے لیے انہوں نے پہلے پردھان منتری جی کو افسرد بولا وہ سارے چیزیں ان کی چلی بعد میں انہوں نے کہا ساں ہم نے کہا ان کے پیچھے چھوپ رہے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اپنی منیفیسٹوں میں ایک آتنکوادی سنگٹھن کے ساتھ میں ایک جو ہے جو دیش بھکت کا سنگٹھن ہے یا جو سالسکتی سنگٹھن ہے اس کی ساتھ تلنا کر دیا اور تلنا کرنے کے بعد کیول اور کیول اس بات کے لیے کیسے تستی کرن را کی رازنیتی کی جائے اس کے لیے انہوں نے باتیں کی آپ نے اس فلم کا جکر کیا یہ کتنا چلنا رہے تھے میں پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے لفظ جہاد کیا سبد کس نے لائے دیپک جی دو ہزار نو میں کیرلا ہائی کورٹ کے ڈیسیزن میں آیا اور اس سمیں کہ انہی کے سہیوگی دل بامپن تھی بامپن تھی دل کے اس سمیں اچودیا ننجی جو وہاں کے سی ایم ہوا کرتے تھے انہوں نے اس سبد کا اپنے پریس کانفرنس پہ کہا اور یہ کہا کہ یہی حالات ہوں گے تو بیچ سال کے اندر کیرلا جو ہے مسلم راجی بن جائے گا آج ایک وہاں پر جو آتنکی گتویدی کے بچیوں کو جس دھنگ سے کنورجن کیا جارہا جس دھنگ سے ان کے ساتھ اتیچار ہو رہا ہے اس میں ان کی جوانے بند ہیں ایک سبد نہیں بولوائی یہ اس کے بھلکے ان آتنکی سنگٹھوں کے سمجھتر پر کڑے ہو گئے ارے آپ کی دیوالیا پن کا حد ہے کاغریس پارٹی کا اس اس تر تگیرے کی کاغریس پارٹی ارے کم کم دیش کی جو آپ کے سامنے سمجھتیا کڑیے کتنے دن تک آگ بند کر کے رکھیں گے اس کو لے کے اور کتنے دنوں تک بوٹ کی رازلی دی کریں گے آپ اور کسی اس تر تک گر جائیں گے اور یہ اس تر تک آپ جا رہے ہیں اور آج دیکھیں وہی پلٹ جب آپ کو لگا کہ یہ ہم نے حنمان جی کے جو پوچھ میں آگ لگانے کی کوشش کی اور اس کے بعد جو پرینام آپ کو دکھ رہا ہے وہ پوچھ لمبی ہوتی جا رہی ہے تب آپ ان کو دنیا بھڑ کی گھبران دکھ رہی تک جو ہے بھگوان رام کو کالپنک بتانے والے ہندووں کو آتنکی بتانے والے مندر میں جانے والے لوگوں کو یہ لڑکی چھڑنے والے بتانے والے یہ رہو کتنا بھاشن کرائیں گے آج وہاں یہ آپ کر رہے ہیں کہ مندر بنائیں گے کہاں سے کہاں دیپک جی میں دہاں دیجئے گا بلکس ہے پی اے فائی جو آتنکی سنگٹھن ہے اُس آتنکی سنگٹھن کا پردین کرنے والے راجنیتک دل کے پردین ان کے جو ہے دکٹر جی پرمیشنم کیا کہتے ہیں سینئر کارناٹ کارناٹ کا کامریس لیڈر ڈاکٹر جی پرمیشنم سپیک ٹو میں چینل کا نام نہیں لے رہا ہوں سیز وی اپیل ٹو ایس ڈی پی آئی فار سپورٹنگ کانگریس اگینس ڈا بیزے پی ارے ساہب آپ کی دکٹی سی ایم پی اے بھائی جیسے آتنکی سنگٹھن سے سمجھتن بھاگ رہے آپ کے کھڑنے جی پرسو کہہ رہے ہیں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں کہہ رہے کہ یہ تو سیکولر دل ہیں ہم لے سکتے ہیں سبر تھا ٹھیک ہے تو آپ کی یہ حالات بنے ہوئے ہیں آپ کے لوگ وہاں پر جو ہے ٹھیک ہے کنکلوڈ اکی کہ بھائی کنکلوڈ ایک ساہت آپ سب چیزیں ملا رہے ہیں میں آلوک شرمانج آلوک شرمانج میرا ایک سیدھا سوال اے دہ کیرل سٹوری پر کانگریس کا کیا سٹینڈ ہے کیا کانگریس کو لگتا ہے کہ یہ فلم آتنکیوں کے خلاف ہے یا مسلمانوں کے خلاف دیکھیں میرا کوئی سٹینڈ نہیں ہے میں نے نہ تو فلم دیکھی ہے اور نہ ہی کانگریس پارٹی اس طرح کی فلموں پر اپنے سٹینڈ کیلئر کر دی کانگریس پارٹی ہمیشہ سے رول آف لاو میں وشواش کر دی وہاں پر سنسر بورڈ ہے وہ دیکھے گا کیا کرنا ہے لیکن ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کشمیر فائلز آنے سے کشمیر کی سمسیہ ہال سال ہو گئی کیا کشمیر فائل کو پرموٹ کرنے سے کشمیری پنڈیتوں کے دکھ کم ہوئے کیا وہ جو بیویک جی تھے جنہوں نے سینکڑوں کروڑ روپیہ کمایا دس روپے بھی کہیں کشمیری پنڈیتوں کو دیئے یہ بیکار کی بحثیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو کام کرنا چاہیے اب میں ایک چھوٹا سا ایکزامپل دیتا ہوں ابھی چھتیس گھڑ کے اندر نقسلی ہمکلا ہوا بڑا دکھت تھا موڈی جی کا ٹویٹ آدھا گھنٹے کے اندر آ گیا لیکن پچھلے پندرہ دن میں دو آتنگ کی گھٹنا ہے جمہو کشمیر میں ہو گئی اور موڈی جی جو ہیں ایک ٹویٹ کرنے سے بھی بچتے ہوئے پرہیش کرتے ہوئے بھاگ رہے ہیں یا کیا یہ سچ ہے کہ نہیں یہ سوال ہیں مدے ہیں یہ آپ دیش کے پردھان منتری ہیں جمہو کشمیر میں کئی سال سے چناؤ کیوں نہیں ہو رہے اس کا جواب دیش کے پردھان منتری کو دینا چاہیے نہ کہ فلموں کے چکر میں دیش پول جانا چاہیے کیرلا میں جب موڈی جی گئے تھے چناؤ کرنے تو کیرل کی تلنا سومالیا سے کی دیش کو تو معافی مانگنی چاہیے دیش سے موڈی ساتھ کو کیرلا سے کیا کیرلا سومالیا ہے کیا مجھے لگتا ہے دیش کے پردھان منتری ہیں وہ کبھی بجرنگ دل کو بجرنگ بلی بنا دیتے ہیں وہ انٹائر پولٹیکل سائنس میں ایسا تو نہیں پڑھایا جاتا کہ شرمہ جی کہ بجرنگ دل برابر ہے بجرنگ بلی ارے بھئی آپ نے رام سینا کو جب بین کیا تھا تو ہم نے تو نہیں کہا پربو رام کا اپمان ہو گیا سینئرز